شروع کیا اور آج بھی آپ دیکھئے اس دور کے لگائے ہوئے دو بیج پاکستان کی معیشت کے سب سے وائبرنٹ سیکٹرز ہیں کہ اس وقت فائنینشل سیکٹر کو اوپن کیا گیا آج ہمارا بینکنگ سیکٹر فائنینشل سیکٹر is one of the most وائبرنٹ سیکٹرز اور اسی طرح ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر کو کھولا گیا پرائیوٹائز کیا گیا پی ٹی سی ایل کی منوپلی ختم کی گئی اور آج ہمارا ٹیلکو سیکٹر بھی ایک بہت وائبرنٹ سیکٹر ہے لیکن وہ پالیسیز جنہیں ہم نے شروع کیا اور جنہیں انڈیا نے بعد میں فالو کیا ہم نے دو ڈھائی سال کے بعد حکومت برطرف کی اور پورے نوے کے عشرے میں میوزیکل چیئر چلایا دو دو سالوں کا جس سے وہ پورا ڈیکٹ زائے ہوا اور انڈیا انہی پالیسیز کو لے کے دو ہزار میں ہمیں اوٹیک کر گیا پھر ہم نے اسی دوران نائنٹی سیون نائنٹی نائن میں ویجن ٹوئنٹی ٹین کا سفر شروع کیا کہ پاکستان کس طرح ٹوئنٹی ٹین تک ایک اپر میڈل انکم کنٹری بنے لیکن پھر مارشلہ لگا اس نے اٹھا کر اس ویجن کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا پھر بیس سو تیرہ میں واپس آئے اور ہم نے دوبارہ ڈرائنگ بورٹ پہ جا کے ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو بنایا کہ بائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو وی شوڈ بی ان دی ٹوئنٹی فائیو ایکانومیز اور میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا اس وقت اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں تھی روز خودکش بمبار پڑتے تھے تو لوگ مزاک اڑاتے تھے کہ شیخ چلی کے خواب آپ کیوں ہمیں دکھا رہے ہیں لیکن دو ہزار سترہ میں پرائیس وارٹر ہاؤس کوپرز نے تصدیق کی کہ پاکستان is well on the way to be in the top 20 economies by 2030 which was validation of our journey and of our goals and our mission لیکن دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے پھر ایک self-inflicted wound لگایا کہ وہ سفر جو سی پیک کی پشت پنائی کے ساتھ یا اس کے سپورٹ کے ساتھ تیزی کے ساتھ پاکستان کو اٹھا رہا تھا ہم نے پاکستان میں آٹی ایس سسٹم کے ذریعے ایک تبدیلی پیدا کی اور اس تبدیلی نے وہ سارے جو گینز تھے ان کو یو ٹرن کر کے ان کی نفی کی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اربوں ڈالر کی investment جو چائنہ سے آنے کے لیے منڈلا رہی تھی پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کے پرندے جو پاکستان کی فضاؤں میں چکر لگا رہے تھے کہ کہاں پہ وہ لینڈ کریں ہم نے خود ان پر فائر کر کر کے ان کے خلاف سکینڈلس الزامات لگا لگا کے انہیں ویٹنام کمبوڈیا لاوس جانے پہ مجبور کر دیا اور ہم خالی ہاتھ رہے گئے اور ہم نے وہ موقع پھر ایک دفعہ ضائع کر دیا جو پاکستان کے لیے سنیری موقع تھا ایپرل ٹوئنٹی ٹو میں جب ہم حکومت میں آئے تو شرطیں دنیا میں لگ رہی تھی کہ پاکستان دو ہفتے میں ڈیفالٹ کرے گا یا چار ہفتے میں سری لنکا بنے گا اس وقت اس مشکل مشن کو ہم نے ایکسیپٹ کیا سیاست شاید اس کی اجازت نہیں دیتی تھی لیکن بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری تھی کہ ایک سری لنکا کے ڈیفالٹ کرنے میں اور ایک نیوکلئر سٹیٹ کے ڈیفالٹ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے آپ کی سٹریٹیجک ابجیکٹیوز اور گولز کامپرمائز ہو جاتے ہیں اگر آپ ایز ای نیوکلئر کنٹری ڈیفالٹ کریں سو وی ٹوک دیکھ چیلنج انڈر ٹوک سم ڈیفیکلٹ ریفارمز جو کہ پچھلی حکومت آئی ایم ایف سے معایدہ کر کے گئی تھی خود عمل درامت نہیں کیا ہم نے عمل درامت کیا ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے at the cost of our political capital لیکن الحمدللہ آج اس کے نتیجے میں ملک ایک بار پھر دوبارہ turn around ہو رہا ہے جو مہنگائی کی شرعہ 38-40 فیصد پہ چلی گئی تھی وہ سات فیصد پہ آ چکی ہے اس میں ٹھراؤ آ گیا ہے ملک کی growth دوبارہ نئی کنپلیں کھل رہی ہیں اور export جو ہے اس میں اٹھارہ فیصد اضافہ چودہ فیصد کے قریب اضافہ ہوا ہے جو ہماری آئی ٹی کی exports ہیں وہ تیزی کے ساتھ grow کر رہی ہیں stock market 96000 کی index کو break کر رہی ہے جو کہ ایک record ہے دنیا جو پاکستان کو ایک ناکام معیشت کے طور پہ دیکھ رہی تھی اب پھر پاکستان کی طرف ایک امید کے ساتھ وہ دیکھ رہی ہے چائنہ دوسری بار سی پیک فیس ٹو کی صورت میں ہاتھ بڑھا رہا ہے ہمارے دوست ممالک نے تقریبا جو جو گلف کنٹریز کے ہیں جس میں سعودے ریبیا یو اے ای کوئیت ہے آہ کتر ہے پھر آزربائی جان ہے انہوں نے مل کر تقریبا انتیس ارب ڈالر کے پورٹفولیو کی نشان دہی کی ہے جس تک وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تو یہ سب opportunities ایک دفعہ پھر ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے وہی کھیل کھیلنے ہیں جو ماضی میں کھیلتے آئے ہیں یا اب ہم ایک اقتصادی لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں جو ہمیں بیس سو سنتالیس تک دنیا کی صفحے اول کی معیشت میں ڈال سکے اگر ہم اپنی معیشت کا جائزہ لیں تو اگرچہ ہم بار بار اٹھتے ہیں لیکن اس کی پوشت بے ابھی تک کچھ structural weaknesses ہیں کہ جو ہمارے اس اٹھنے کو بہت دیر پا نہیں رکھتی ہم جلدی پھر crash کر جاتے ہیں چونکہ ہمارے اندر وہ stamina نہیں ہے ہمارے اندر وہ resilience نہیں ہے ان structural flaws کی وجہ سے جس سے کہ ہم اپنی پرواز کو بہت دیر تک لے کے جا سکیں سب سے پہلے جیسے میں نے کہا وجہ اس کی political uncertainty اور political instability ہے دوسری بڑی وجہ ہماری lack of export led growth economy ہے ہم جب بھی grow کرتے ہیں ہمیں ذرہ مبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے imports بڑھتی ہیں لیکن ہمارے پاس اتنے exports نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ذرہ مبادلہ کو کما کر ان ضروریات کو پورا کر سکیں لہٰذا ایک خسارہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ خسارہ پیدا ہوتا ہے imports کو ہم crash کرتے ہیں اور پھر معیشت دوبارہ crash ہو جاتی ہے اسی طرح کسی بھی economy کو دیر پا growth دینے کے لیے investments کی ضرورت ہوتی ہے اور investments تب ہوتی ہیں کہ جب اس معیشت میں savings ہوں ہمارے ہاں savings بھی declining trend پہ ہیں اور investments بھی declining trend پہ ہیں تو جب آپ کی معیشت میں investments بھی نہیں ہیں وہ shrink کر رہی ہیں اور آپ growth کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا predicament ہے یا ایک بڑا paradox ہے کہ آپ کی تتپاس investment نہیں ہے اور آپ growth چاہتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس فوری investment نہیں ہے اور آپ نے growth بھی generate کرنی ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی productivity پہ focus کریں آپ زیادہ پیداوار حاصل کریں ان وسائل سے کہ جو آپ کو دستیاب ہیں اور اس کے لیے آپ کو technology کی ضرورت کا سہارہ لے سکتے ہیں آپ اپنے processes کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ اپنے human resource کی skills کو بہتر کر سکتے ہیں لہٰذا productivity وہ solution ہے جس کے ساتھ ہم اپنی فوری مشکلات میں سے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں اس وقت اگر آپ پاکستان کی productivity کو دیکھیں ہیں تو وہ بھی ایک declining trend کے اوپر ہے دنیا میں مقابلہ competitiveness کے اوپر آ گیا ہے آج دنیا تبدیل ہو گئی ہے معیشت کے تقاضے تبدیل ہو گئے ہیں اور competitiveness is the name of the game کہ آپ کی معیشت کتنی competitive ہے آپ کی products کتنی competitive ہیں آپ کا private sector کتنا competitive ہے آپ کا public sector کتنا competitive ہے اس کے اوپر آپ کی national competitiveness کا انحصار ہے جیسے مایکل پورٹر نے جو father of strategy کہا جاتا ہے competitive strategy he said کہ competitiveness is not what you do with what you have inherited competitiveness is all about what you are capable of creating کہ آپ چیزوں کو create کرنے کی کتنی مسابقتی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اس سے آپ کی competitiveness بنتی ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اس انداز میں دیکھیں کہ پاکستان کو اگر ہم نے competitive economy بنانا ہے تو اس کے کیا تقاضے ہیں اس کے تین تقاضے ہیں competitiveness سیونٹیز کے اندر جو movement تھی وہ productivity driven تھی productivity کو سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے ہم competitive ہو سکتے ہیں پھر ایٹیز میں اس کے اندر ایک اور factor شامل ہوا جو quality کا تھا پوری دنیا میں Japanese نے اس movement کو lead کیا اور پھر چاہے وہ ان کا کیزان موڈل تھا چاہے وہ quality management تھے چاہے بعد میں six sigma لگا یا جو بھی ان کے اس میں آگے چلتے گئے تو امریکہ میں ڈیمنگ آیا اور دوسرے philosophers آئے اور سب نے پھر quality کو ایک بہت اہم فلسفے کے طور پہ بتایا کہ کس طرح آہ دنیا میں آہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو صرف productivity ہی نہیں بلکہ آپ کو quality بھی مسلسل بڑھانی پڑے گی اور اس میں بڑی وجہ وہ globalization تھی جس سے مقابلہ بڑھا مجھے یاد ہے کہ ایک یہاں پر اسلام آباد میں ہم نے education sector میں quality کے اوپر ایک project شروع کیا تو ایک school کے teachers کو جب میں نے بتایا کہ کس طرح جپان کے اندر وہ quality circles کے ذریعے ہر روز کام ختم کر کے دس منٹ اس پہ سرف کرتے ہیں کہ ہم نے جو آج کام کیا اس میں کیا کوئی مشکلات تھی اور کل ہم کوئی چھوٹی سی ایک بہتری کیا لاسکتے ہیں لہٰذا وہ جو tiny improvement ہے over 365 days it becomes a big leap frog jump تو چھوٹے چھوٹے وہ قدم جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ quality improvement کے لیتے ہیں وہ سال کے آخر میں بہت بڑے قدم بن جاتے ہیں تو ان میں سے ایک teacher نے کہا کہ سر ہمیں تو کوئی دیسی بات بتائیں یہ جپانی کر سکتے ہیں جپانی کام ہم تو کوئی دیسی کام کریں بتائیں اب ہمیں ٹوٹکا تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اس حدیث کا ذرا آپ مجھے انگریزی میں ترجمہ کر دیں حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ moment وہ ہے کہ جس کا ہر آنے والا دن اس کے گزشتہ دن سے بہتر ہو میں نے کہا اب اس کا انگریزی میں ترجمہ فرمائیے کیا continuous improvement بنتا ہے کہ نہیں بنتا تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اگر ان چیزوں سے جو خود ہمارے اپنے مذہب میں بھی ہیں تہذیب میں بھی ہیں ان کو چھوڑ دیا اور دوسروں نے ان حصولوں کو اپنا لیا اور کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم یہ کہیں جی کہ یہ کسی اور کے حصول ہیں تو یہ ایک بڑی خود فریبی ہے